اور اس میں یہ بنارس بھی آتا تھا بنارس کی طرف نوتہ دینے کا کاریہ بھیم کو دے رکھا تھا ایک صدرسن نام کے بھگت تھے جو قبیر پرمیشورجی کے تتوگیان کے ست نام کے اپاسک تھے تتوگیان سے پریچی تھے اس کہتے ہیں پرماتما کبیر جی چاروں یگوں میں آتے ہیں پرمیشور کبیر جی چاروں یگوں میں آتے ہیں ست یگ میں ست سکرت نام سے تریتا منندر نام سے دعا پر میں کرونا میں نام سے اور کل یگ میں کبیر نام سے وہ ایک ایک نام سے پرسید رہتے ہیں چاروں یگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہیل رے ایرے مانک موتی برسیں یہ جگ چگتا ڈے لے پرماتما کبیر جی کہتے ہیں کہ چاروں یگوں میں میرے سے پریچی سنتوں نے میرے گنگان کیے اور اس ست سادنا ستتوگیان کا پرچار کیا اور میں نے بھی آ کر چاروں یگوں کے اندر یہی ست مارک بتایا لیکن یہ بھولے بکتی ہمارے استتوگیان ستگیان روپی ہیرے اور موتی لالوں کو چھوڑ کر آن اپاسنا روپی کنکروں کو ڈلوں کو اکٹھا کر رہے ہیں چاروں یگوں میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہیل رے ایرے مانک موتی برس ہیں یہ جگ چگتا ڈے لے اپنے اس نیم کے آدھار سے پرماتما اس میں کرونا میں نام سے دعا پر میں پرگٹھ تھے اور صدرسن جی وہ بالمیک کی پریوار میں زنم تھا بالمیک پریوار میں لیکن وہ ست بھگتی پرماتما کبیر جی یعنی کرونا میں نام سے آئے ہوئے پربھوک سے بتائے مارک کی کر رہے تھے ست نام کی سادھنا کرتے تھے اور تتوگیان سے پریچی تھے جب بھیم جی وہ دھر شندیسہ دیتے ہوئے اور صدرسن بھگت کی کٹیا پر پہنچے جھوپڑی پر گئے تو صدرسن جی سے بھیم نے کہا کہ بھگوان میں رازہ یدھشٹر کا بھائی ہوں بھیم میرا نام ہے اور آپ جی کو آمنتریت کرنے آیا ہوں ہم نے ایک یگ کرنی ہے بھگوان شریف کرسن جی کے سانیدے میں اور آپ جی کو آمنتریت کیا ہے کرنے آیا ہوں ہماری یگم آئیے گا تب صدرسن جی کو پتا تھا کہ انہوں نے کیسا ظلم کیا ہے لاکھوں اٹھارہ کروڑ آدمیوں کو مار ڈالا قتل عام کر دیا راجی راجابن کا سکھ بھوگ رہے ہیں ان کا تو نرک میں ٹھکانا ہوگا کہتے ہیں سادھ وہی ہوتا ہے جو کڑوی کڑوی کہے سچی کہے پرماتمہ کہتے ہیں جیتا میٹھا بولوا ارتیتا سنت نہ ہو اور کھری کھری جو کہتے ہیں سنت کا حوث ہوئے جو میٹھا بول کر دنیا انگلہ لڑا رہے ہیں وہ کہتا ہوں سنت نہیں ہوتا اور جو کہتے ہیں سچی سچی کہے کھری کھری سناو بھئی گلتی کرونا تم کہا جے سنت کا حوث ہوئے تو صدرسن جی کہیں تمہارے ان کو جو کھاوے گا وہ بھی نرک مزاوے گا اور بھائی ایسی گلتی صدرسن کو نہیں کرے تم نے لاکھوں بہن بھی دعا کر دی وہ تا رو رہی ہیں اپنے پتیوں کو ان کے بچے بلک رہی ہیں ماں ماں کر کے پتا کب آؤں گے پھوچ سے کب آئیں گے اور تم مستی بار رہے ہو تمہارے تک کیڑے پڑیں گے لمبے لمبے تم کہے کہ اس راج نپاک ہے اور خوص ہوئے پھرتے ہو ابھی کہ اپنے سٹارٹ ہے تمہارا یہ جواپتی تم پر آئے سٹارٹ ہے یہ تو ابھی آگے دیکھنا کیا ہوگا تمہارے ساتھ اور تمہارے ان کو ہم نکھائیں گے اگر مجھے لے چلنا ہے تو ایسی ایسی سو اسو امیگ یگ کا پھل مجھے دے سنکلب کرتا میں تمہارے ٹوک توڑوں جب روٹی کھاؤں گا نیتا میں نرک میں نہیں جانا چاہتا بیم بھی پورا گرم مجاج کا پہلوانا آدمی تھا وہ گصہ مائنی گیا اس بات کا کہ یہ ایک دو کڑڈی کا آدمی ہمارے کو کہتا کیڑے پڑیں گے نرک میں جائیں گے تو کہتا بابا جی جوان سنبھال کر بات کرنا مجھے میرے بھائیہ دشتر اور کرسن جی کا بھگوان کا مجھے ڈرنا ہوتا تو تیری ٹی ٹی بھی دعوتوں میں تجھے سماپ کر دیتا تو بول کیسے رہا ہے آنا اتانا نامت آئیے کیا تیرے بغیر ہمارا یقنی پورن ہوگا اور بھائیو درسید نے بولا ایک ماروں تھا گدا دس مرے تھے یود جیتا ہے کہ وہ ایسے تھوڑا جیت لیا اپنی طاقت سے جیتا ہے یہ ہے رو راج پرابت کے اب سادو سنت پھر گھنے نہ بولا کرتے بولے کوئی نہیں سدرسن جی تنون ساتھ گے کئی بھی اس میں کال بولا ہے ارنیو کہے گا بھیم چلا گیا اب ادھر سے کیا ہوا وہ نردھاری سمیں آ گیا سارے تیتیس کروڑ دیوتا ٹھاسی ادھارے سی اور وائی سب ہی آگئے اب سب ہی نے بھوزن کھا لیا سب ہی نے آہار کر لیا لیکن سنکھ نہیں بجا سنکھ نہیں بجا تو یودشتر جی چنتیت ہوئے اور شری کرسن جی کے پاس آئے شری کرسن جی کے پاس آگے یودشتر جی نے کہا کہ بھگون ہم نے بہت پاپ کر رکھا ہے سنکھ بجا نہیں ہماری ایگ آپ کے ویدھان انصار پورن نہیں ہوئی تو شری کرسن جی نے کہا بھائی سنکھ تو بجے گا پر اس سنکھ کو بجانے والا اب ہی آیا نہیں ہے اس منڈپ میں اب یودشتر نے کہا کہ بھگون اب کون ہے یہ ایسے منڈلیس ور رہے ہیں انہوں نے کھانا کھا لیا سب نے اور گرما وشنو محیس بھی گپت روپ میں آگے وہاں پر بوزن کر لیا اور آپ جی نے بھی بوزن کھا لیا سری کرسن جی نے بھی بوزن کر لیا تو پربو اب کون ہے جو اور رہ گیا اب سری کرسن جی نے کہا کہ بھائی ایک محپرس ہے ادھر بنارس سائیڈ میں تو اس کو نہیں آمنتریت کیا تو انہوں نے سب ہی نے کہا کہ بھیم کی ڈیوٹی تھی اس سائیڈ کی آمنتریت کرنے کی نوتازین کی ان سے پوچھتے ہیں بھیم کو بلایا تو بھیم نے سے پوچھا سری کرسن جی نے اور یودشتر جی نے کہ بھائی تم آپ گئے تھے ادھر ایک صدرسن نام کے سوپچ بالمک کی یعنی سوپچ کہتے ہیں جیسے آج کل اریجن کہہ دیتے ہیں یا سڑول کاشٹ بول دیتے ہیں اور اس میں ذاتی بالمیک میں ان کا زنم تھا شڑول کاشٹ میں اس لئے سوپچ بولتے تھے تو صدرسن جی نہیں آئے کیا کیا کارن ہے آپ نے سندیسہ نہیں دیا بھیم نے کہا جی سندیسہ تو میں نے دیا تھا پر وہ تو قبول آدمی ہے وہ تو بہت بندہ بولا میرے تو کیا کہا اس لئے کرسن جی نے بولیا کیا بولیا وہ کہ وہ ایسے ایسے بولیا کہ تم تو گھور اپرادی آدمی ہو تمہارے کیڑے پڑیں گے اور تمہارے ان کو وہ کھاوگا جس نے نرکم دانا ہو اتنا پاپ کٹھاک رکھا تم نے تو اب شری کرسن جی کو پتا تھا یوں بھی گھاٹ کا گھلی ہوگی کہ مقواد اس نے بھی کری ہے تو سری کرسن جی نے کہا کہ پھر آپ کیا بولے کہ میں نو بولا جا من نے سری کرسن اور یو دشتر کا ڈرنا ہوتا تتنا گھڑ دوں اما بابا جی اور بولیے خفال تو مد بولنا اور آنا ہوتا جی انا بے سکمت آئی ہے تیرے بنا کے مارے یگ پورنا ہوگی آپ جو ہمارے ساتھ ہیں سری کرسن جی سے تیرا دینا فرض تھا انہوں نے کیا کومنٹس کرے وہ بھی سننا تیرا فرض تھا سنتوں کے ساتھ ایسے بکواد نہیں گرہ کرتے اور تنہیں تو اور پاپ کمالیے اور اس سنت کے ایک بال کے سمان بھی یہ تین لوگ نہیں ہیں وہ اتنی سکتی بھگتی سکتی یکت پر بھگت ہے اور جب تک وہ نہیں آلے گا تھارا سنکھ نہیں واضح تھاری اور درگتی گنی ہوگی کیونکہ سنت کے آتما دکھا دی تم نے اب کہتے ہیں مرتا کے نہیں کرتا کامپن لائے گیا پہلوان کہے تھا اپنے آپ نے انہوں نے بھلا جی چھڑی کرچنے کہنے لگے میرے ساتھ چالو اور اس کے چرنام گرو پانچوں گے پانچوں اور بھیم نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ سو یگ کا پھل مجھے دو جیسی تم آج یگ کر رہے ہو ایسی ایسی سو یگ پہ لے کر رکھیں کہ اس کا سنکلپ کرو پن مجھے تب میں چلوں شری کرچن جی کہنے لگے چلو اس سنت کو بلا کے لاتے ہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں سارے کے لئے پانچوں پانڈوں چھٹے شری کرچن بھگوان رتھ لے گئے چل پڑے اب پہنچ گے وہاں ایک کلومیٹر دور رتھ روک دیا اور کہنے لگے بھائی رتھ رتھوان نے کہ تمہارا پی چپی چانگ لائیے اس نے ہم آگا آگے چلتے ہیں اب جب جو ادھر سے کیا ہوا کہ اس صدرسن نے اپنے گردیو کرونا میں عرف کبیر جی کو کہا کہ پربو ایسے ایسے وہ پانڈوں آیا تھا بیم اور یہ یہ بات ہوگی میں آرے اس کی یہ وارتہ ہوئی میں نے یہ سنا دی بھگوان بولے وہ یہ صحیح کہا تھا سچی کہے جی بلکل ستھ کہی بیٹا بہت اچھا کیا اب پرماتمہ کبیر جی نے بتا دیا تھا یعنی کرونا میں جی نے بتا دیا تھا صدرسن جی کو کہ اب ہی نہیں وہ پھیر آؤں گے کیونکہ سنگتہ بجنانی وہ سارے ڈرامے باز کٹھے ہو لیرسی میں لکلی ان کی بکتی ٹھیک ہونا وہ کس کے یہ پورن کریں گے کس کو سکھ دیں گے وہ پھیر آؤں گے تریا گاس جوڑن بیٹا اور یہ اپنے تکام بنے گا ان کا اب صدرسن جی نے سوچا صدرسن جی وہ پھیر آؤں گے پھیر ماتھا چاہتیں گے اور اس نرک میں جانا پڑی گیر بوزن پانے تو بہ بات بگڑے گی میری تو بھگتی ناس ہوئے گی یہ سوچ کہ اپنا کٹیا چھوڑ کہ چلیا گا برمن پہ مہنہ دو مہنہ چھے بینہ کے لئے اب پرماتمہ کہتے ہیں اپنے بگت کی ٹیک بگوان رکھتا ہے کبیر پرماتمہ جی کی یہ لیلہ ہے صدرسن روپ بنا کے کبیر پرمیشور جی صدرسن جی کے کٹیاں میں بیٹھ گئے ادھر سے وہ پانچوں پانڈوں سٹے شری کرسن بگوان تیر لوگ کی یہ بھی سنو جی آوطار سٹوکن بگوان کرسن جی وہاں پہنچ گئے ننگے پیرا جتے جردی رتھما اور ننگے پیرا چل رہے ہیں پناتما جہاں سے بھی وہ چلے تھے یعنی دلی سے چلے تھے اور چاہے وہ رتھما گئے ہیں اور چاہے وہ پیدل جہاں پیدل سفر کیا وہ سارے ہی گرنے جاتے ہیں وہاں سے لے کر وہاں تک آجو سمیں ستھان قدم وہ سارے ہی گرنے جاتے ہیں وہاں تو ننگے پیرا اس لیے جا رہے تھے کہ سنت کے منوین آجا کہ آج بھی یہ اینڈی پائک کا ہے میرے پاس رتھما بیٹھ کڑو برنا گروک گوڑا پہ تو سنت تھوڑی چھوڑی باتوں کا جائے جالیا کرتے ہیں یہ کہاں اس کا سطر ہے یہ کتنا اس میں بھگوان کی بھگتی ہے اب ایک تو آدمی آوے ہیں سنت سے ملنے کے لئے نوکتی سیدھ دام اٹھائیں اور ایک بھگت آوے گا گروہ جی سے درسل کرنے کے لئے تین وزہ ڈنڈوٹ کرے گا بیس پٹ کے اندر اندر تو یہ پتا چلتا ہے اس میں کتنی بھگوان کی بھگتی سما چکی ہے کیونکہ جس میں جتنی بھگتی سکت بھگتی کی کمائی کا جو قیمت بنتی چلی جائے گی دباؤ بنے گا اتنا ہی پرانی وی نمر ہوا کرتا ہے جیسے سرسوں ہوتی ہے نا سرسم سرسوں جب تک فلی میں دانے نہیں ہوتے کچی سرسوں ہوتی ہے فلی بھی ہوتی ہے اس کے تو وہ یوں کھڑی رہتی اوپر کو اور جون جون اس میں دانے بنتے چلے جاتے ہیں اس کی قیمت بن جاتی ہے وہ قیمتی ہو جاتی ہے بہو ملی بنتی جاتی ہے تو وہ اتنی وزندار ہو جاتی ہے کہ وہ فلیاں نیچے کو چھوک جاتی ہیں اور جب تک وہ ایسے کھڑی ہیں وہ ایک آنے کی کوئی نا ڈانگر کھایا گا رہا ہونے تو ایسے ہی جن بگتوں کے اندر چاہے پورا جنم کی ہے یا اس جنم جو ست سادناب کر رہے ہیں اس کارن سے جتنی بھی بگتی گھنی بڑ گی اس میں نمرتہ گھنی ویا کریں اور جب تک نمرتہ نہیں ہوا گی بگت میں بگوان نکٹ نہیں آتا ٹھیک ایک ورک ڈن آپ نے جسا کیا وہ اویسے ملتا رہے گا پرماتما پانے کے لیے لاسٹ میں یہ فائنل ہوتا ہے میچ کہ اس میں اس بگت کے جب یہاں سے موکس ہونے کا ٹیم یعنی یہ سمجھ دو اس کے لکشن ہو گئے جس میں آدھی نی گھڑی ہو جا اور آدھی نی نہیں ہے تو وہ پھر بھگت نہیں ہے تو پرماتما شری کرسن جی کے اندر پورو جنم کی بھگتی کے کارن اس میں بہت بھی نمرتہ تھی اس لیے ستو گن پر دھان بنائے گئے تھے تو انہوں نے پہلے سے یہ سوچ لیا تھا کہ نیچے اتر لو بھائی سنت کے سامنے ایسے نہیں جایا جاگا اور دوتے نکال کر رس میں رکھ دیا آگے ہاتھ کر بد ہو کر کہ پانچوں چل پڑے چھٹوں چھہوں چھہوں چھہوں